نیت کی اہمیت صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عَمَالُ کا داروں مدار نیتوں پر ہے عَمَالُ کا داروں مدار نیت پر ہے یعنی اے ثوابُ الْاَمَالِ بِالنِّيَّاتِ عَمَالُ کا ثواب نیتوں پر ہے جس طرح کی نیت ہوگی اتنا ہی اس کو اس قدر اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملے گا یہ تو نیت کی اہمیت ہی اب نیت کی حقیقت کیا ہے نیت کہتے ہیں عَقْدُ الْقَلْبِ عَلِ الْفِعِلِ کسی کام کے کرنے پر دل کا پختہ ارادہ یہ نیت ہے نیت کی یہ حقیقت ہے حقیقت میں نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے زبان کے ساتھ کہنا نیت نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے ہاں البتہ اسی دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ اس کا تلفز کر لینا اس کو زبان کے ساتھ دہرہ لینا یہ جائز ہے مستحب ہے اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے حاج عمرہ نماز روزہ اعتقاف قربانی یہ دیگر جو ہم عمال سالحہ کرتے ہیں ان کی دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے دل میں ہی ہونے کو نیت کہا جاتا ہے البتہ دل میں جو نیت ہے اس کا تلفز کر لینا اس کو زبان سے ادا کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس کی اصل ثابت ہے اور امت کے اصلاف سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر اسی دل میں نیت کو تلفز کر لیے جائے زبان کے ساتھ ادا کر لیے جائے تو یہ جائز اور مستحب اور بہتر عمل ہے یعنی تاکہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائیں اور دل اور زبان دونوں مل جائیں ہم زبان سے کہنے کو نہ تو فرض کہتے ہیں نہ ہی واجب کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے کوئی بندہ نہیں کہتا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بندہ زبان سے ادا کر لیتا ہے اس نیت کو زبان سے تلفز کر لیتا ہے تو یہ مستحصن ہے جائز ہے اصلاف امت کے اس پر اقوال موجود ہیں اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے سیدہ ام الممین عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس میں در دولت میں تشریف لیاتے تو ازواج تیبات سے امہات الممینین سے آکے فرماتے کہ کیا کچھ چیز کھانے کو گھر میں موجود ہے تو اگر ازواج تیبات یہ کہتے دی کہ حضور کھانے کو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو پھر میں روزے دار ہوں سنی ابی دعوت میں دوزار چار سو پچپن سنی نسائی ترمزی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے تو حضور فرماتے ہیں تو میں پھر روزے دار ہوں تو اب وہ جو نیت ہی حضور کے دل میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تلفز کرتے ہیں اور اپنی زبان اقدس سے اس کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ جو دل میں نیت ہی اس کو تلفز کر کے زبان سے ادا کرنے کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوئی غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے پیشوہ ہے ناصر الدین البانی فتاوہ البانیا سفر نمبر تین سو تینتیس پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاج اور عمرہ کا تربیہ زبان سے ادا کیا تھا اور صحابہ اکرام نے بھی ایسا ہی کیا تھا اس لیے اگر کوئی حاج کی نیت دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کر لے تو مستحاب ہے یعنی زبان کے ساتھ اب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہی ہے تو اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتے اب دیکھیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نیت اگرچہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ زبان دل ہی کے ارادے کو کہتے ہیں لیکن اس دل کے ارادے کا تلفز کرنا اور زبان کے ساتھ ادا کرنا اس میں کوئی ممانت اور کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اصل نبی کریم علیہ السلام کی سنن سے ثابت ہے یہ سعودیہ سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں حج عمرہ کے موضوع پر عبدالعزید بن عبداللہ بن باز حج عمرہ کے مسائل کے حوالے سے یہ رسالہ ہے اس کے صفحہ رمبر چوبیس پر لکھتے ہیں کہ نیت لفظوں میں کرنا مشروع ہے اگر عمرہ کی نیت ہے تو کہے لبائی کا عمراتن یا کہے اللہم لبائی کا عمراتن اور اگر حاج کی نیت ہے تو کہے لبائی کا حجن اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا تو عبدالعزید بن عبداللہ بن باز نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پر جو نیت ہے اس کا تلفظ کی ہے تو اصل جب ثابت ہوگی تو دیگر جتنے نیک سالے عمال ہیں ان کی جو دل میں نیت ہے اس کو زبان کے ساتھ بھی اس کا تلفظ کرنا یہ بالکل جائز ہے امام عبر المقریب اپنی کتاب الموجم لیبن المقریب کے صفحہ ستر پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ بہت بڑے امام ہیں امام مجتد متلک ہیں وہ جب نماز پڑھتے تو یہ کہا کرتے تھے بسم اللہ موجہن لبیت اللہ مودبن بالفرد اللہ عز وجل اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے اور اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لئے پھر یہ کلمات کہہ کہ امام شافعی رحمت اللہ اللہ اکبر کہتے تھے